امبالا کی سڑکوں پر ایک بے لگام ٹرک ایسا دوڑا کہ اس نے سڑک پر کوہراں مچا دیا ہمری سر سے دہرہ دن شراب کی کھیب لے جا رہے اس ٹرک نے پہلے وہانوں کو ٹکر ماری اور اس کے بعد یہ جا کر دکانوں میں گز گیا جس سے کی بھاری شتی ہوئی ہے تصویروں میں دکھائی دے رہا یہ ٹرک شراب کی پیٹیوں سے لڑا ہے پنجاب کے امری سر سے اترا کھنٹ کے دیرہ دون شراب کی ڈیلیوری لے جا رہا یہ ٹرک ہمبالا کینٹ سیول ہسپتال کے باہر اچانک انینترت ہو کر دکانوں میں جا گھوسا پرتیکش درشیوں کی معنی تو اس ٹرک نے پہلے ایک بائیک چالک اور سفاری سوار کو ٹکر ماری جس کے بعد چالک نے سٹیرنگ پر اپنا نینترن کھو دیا اور ٹرک بے لگام ہو کر ہائیوے کے دوسری اور جا کر دکانوں میں گھوس گیا ساتھی ٹرک نے سڑک پر لگے بجلی کے ٹرانسفارمر کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا جس سے علاقے کی بجلی گل ہو گئی گنیمت رہی کہ ہاتھ سے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ٹرک چالک کا کہنا ہے کہ اچانک ہی ٹرک اس کی پکڑ سے بھار ہو گیا جس سے یہ ہاتھ سا ہو گیا ہاتھ سے میں وہانوں کو بھی نقصان ہوا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت چھڑک پر سکول اور دفتر جانے والے لوگوں کی آوازہ ہی شروع ہی ہوئی تھی بہرحال حادثے کے بعد امبالہ پولیس نے اس ٹرک چالک کو گرفتار کر لیا اور آگاوی کاروائی میں جھڑ گئی ہنیپریت کے پورپتی وشواز گپتا اور اس کے پتا نے کرنال کے سیکٹر چار میں پولیس کو شکایت دی ہے کہ انہیں بابا کے قربانی گینگ کے گرگوں سے جان کا خطرہ ہے وشواز گپتا نے اپنی شکایت میں یہ بھی لکھا کہ رام رحیم جیل میں ہی بیٹھا ان کو جان سے مروا سکتا ہے اس لیے جو پولیس سرکشہ انہیں دی گئی ہے وہ ناکافی ہے اور اس سرکشہ کو بڑھایا جائے میں یہاں پر اپنے سیکٹر چار کی چونکی کرنال میں اپنی کمپلینٹ دینے آیا ہوں ایفرڈ رس کرانے آیا ہوں جو قربانی گینگ نے کل لیٹر لکھی ہو اس میں میرا نام بھی ہے اور مجھے ان سے جان سے خطرہ ہے تو اس لیے میں اپنی کو لکھوانے آیا ہوں کمپلینٹ نہیں میں سنتوش نہیں ہوں میں نے اس پی کو میرے فادر نے کہا ہے کہ دو بندے اس ٹیم پورے نہیں ہیں کیونکہ میری فیملی بھی ہم پانچ بندے ہیں فیملی میں پورے پانچ بندوں کی دو بندے نہیں شرکشہ کر سکتے وشواش گپتہ کی شکایت کے بعد ہریانہ کے کیبینٹ منتری انیلویج کا بیان سامنے آیا ہے انیلویج نے صاف کہا کہ وشواش گپتہ نے جو شکایت دی ہے پولیس اس کے اوپر پون روپ سے جانچ کر رہی ہے اور جانچ کے بعد جو بھی اچھت کاروائی ہوگی ہریانہ پولیس اسے عمل میں لائے گی وشواش گپتہ جی آئے تھے وہ میرے شریشوٹ کی کوکھی دے گئے ہیں دے گئے ہیں میں ساتھ میں بلکل سارا کام بھٹا رکھتا ہے باقی تفتیش داری ہے کاروائی کر رہی ہے جب یہ بتا دی ہے دنکی دیتے ہیں بھئی ہم تو مارے گوزی شمارتے میں یہ ترتے ہیں اپلانے گی اس کے لئے بات یہ دنکی دیتے ہیں امبالا کی ناج منڈی میں کسانوں کو ایک بار پھر سمسیہوں کو لے کر کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو اپنی ہی فصل کو اٹھوانے کے لیے کئی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فصل اٹھان کو لے کر لگنے والے کٹوں کی ٹھگی سے کسان اس بار بھی شکار ہو رہے ہیں کسانوں کو کہنا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہیں ٹھکا جا رہا ہے وہی منڈی سنچالکوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان کی سمسیہ کا سمدھان کر لیا جائے گا مصرہ تو سورو سے ہے سر یہاں پہ نہ تو یہاں اتنی جگہ سکھانے کے لیے جگہ نہیں جی مدار کہاں جائیں گللی اب یہ بارس پڑ گئی اندر ان کے شیڈ بھی لیگ ہیں سارے اگر گللی لیا کو پوستن یہاں 100 روپے کٹ 200 روپے کٹ اب آڑتی بھی کیا کرے کھریدار ہی نہیں ہے کوئی ویسے کسان پردان پر برسات ہوگی اب جو ان سے کٹی تھی ویسے ٹھوڑ رہی ہم نے دیکھو اس کی صفائی ویسے ساری پورے پربند اچھے کیے ہوئے اب یہ گارویز کی وغیرے سے برسات آنے کی وجہ سے تھوڑی سمیشیا ہوگی تھی اس کو بھی ہم نے دوزر لگا کے پرسوں صاف کروا دیا اور کوئی دکت نہیں ہے اب ہم پوری مضالب جانے کسانوں سے مضالب جا کے ہر طرح کی سمیشیا کا پورا سمادان کرنے کی کوشش کر دیں ایسا نہیں ہم ہمارے پاس لیب ہے اس میں ہم موشچر وغیرہ سارا دیکھیں گے پوری مضالب ہم کوشش کریں گے کہ کوئی سی ترکھی کوئی دکت نہیں